اب ہم تھوڑی سی بک سے بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں اگر آپ بک کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سٹار و آج is used to measure the time interval of any event اس میں دو ٹائپس ہیں اس کی ایک mechanical ہے اور ایک digital ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے اس کی definition بھی بتا دیا ہے mechanical سٹار و آج کیا کر سکتا ہے can measure the time interval up to 0.1 seconds digital سٹار و آج کیا کر سکتا ہے لبارٹیج کے اندر استعمال بھی ہوتی ہے mere time interval ایک پٹا سوما حصہ مطلب one over hundred part of seconds یا 0.01 seconds ٹھیک ہے اب اس کا use میں نے آپ کو R.A.D. بتا بھی دیا ہے لیکن تھوڑا سوڑا سا میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں ایکہنیکل سٹار و آج کیا کرتا ہے سب سے پہلے آپ how to use a سٹار و آج تو اس کے دو ہیسے ہیں how to use a سٹار و آج تو سب سے پہلا حصہ ہوگا how to use a mechanical سٹار و آج دوسرا حصہ ہوگا how to use a digital سٹار و آج ٹھیک ہے تو میکینکل سٹار و آچ کے بات کریں تو میکینکل سٹار و آچ ہیز اے نوب دیٹ یوز ٹو وینڈ تا سپننگ اب یہ جو میکینکل سٹار و آچ ہوتی ہے اس کے اوپر جو بٹن لگا ہوتا ہے اس کو اگر آپ کلاک وائز گمائیں اور انٹی کلاک وائز گمائیں اس کو تو اس کے اندر لگاتا ہے سپننگ سپننگ کے اندر آ جاتی ہوتی ہے الاسٹک پٹینشن اینرڈی اس کے سوئیاں جلتی ہیں کیلئے انرڈی چاہیے نا اس کو ٹھیک اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ it can use to win the spring پہلی بات it can also be used to start stop button and reset button اب start stop کو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس button کو پہلی دفعہ دبائیں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گی دوسری دفعہ دبائیں گے تو یہ رک جائے گی تیسری دفعہ دبائیں گے تو یہ ری سیٹ ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی ری سیٹ ہو جائے گی لیکن جو میں نے آپ کو بیسے دکھائی تھی اس میں start stop کے لیے ایک button ہے reset کے لیے ایک اور button تھا دو button تھے اس کے پر لیکن اس میں صرف ایک knob ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم اس کو کریں کہ the watch starts when the knob is pressed once when pressed second time یہ stop ہو جاتی ہے ٹھیک ہے the watch while the third press brings the needle back to zero position یا initial position یا reset position zero پہ جلے جاتی ہے وہ digital stop watch کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں دو button لگے ہوتے ہیں بعض کے اوپر تین بھی ہوتے ہیں ایک start کا ایک stop کا اور ایک reset کا لیکن اکثر کے اوپر لگا ہوتا ہے start stop ایک button اور reset کا ایک button اب اس میں کیا ہے the digital stop watch starts to indicate the time lapsed start stop button is pressed جب آپ start اور stop کے button کو press کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے as soon as جیسے ہی آپ start stop کو بٹن کو دوبارہ 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 جاتا ہے کیا time ٹھیک ہے it stops and indicates the time interval تو وہ time interval کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے recorded by the between the start and stop button start کو button دوبارہ ایک second دو تین چار پانچ seconds چلنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ تو پھر وہ اس کے اوپر time lap آ گیا time interval آ گیا اچھا reset button ہوگا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں reset button تو reset button کا جب آپ reset کا button دوبائیں گے تو یہ restore ہو کر کہاں چلے جائے گا initial initial zero setting میں چلے جائے گا ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو star watch کی سمجھ آ گئی ہوگی یہ star watch کیسے کام کرتی ہے digital star watch کیسے کام کرتی ہے mechanical star watch کیسے کام کرتی ہے digital star watch کا list count کیا ہوتا ہے mechanical star watch کا list count کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ساری information آپ کو پتا چلے گی ہے اللہ حافظ